جی تو ویورز آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی علی امزہ افیشل چینل کے حوالے سے جو آج کے نیو بلوگ بنانے جا رہے ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں جی آزاد جمو کشمیر نیو بلوگ بنانے کے لیے جی تو ینگ بوائز اینڈ آل مین آر یو ریڈی ہم لوگ چار کھینٹے کی لگاتا اور ڈرائیو کر کے ہم لوگ پہنچ چکے ہیں جی لالا موسا اور یہ میان جی ہوتل لالا موسا کھاریاں کا فیمس ریسٹورینٹ میان جی ہوتل کی جتنے میں ٹوریڈیزم ہوتے ہیں وہ آگے یہاں سٹیک کرتے ہیں چائو گرہ پیتے ہیں تو ہر چیز کھاتے پیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ میرے بشندے ہیں یہ ڈرائیو کر کر کے بیٹھ بیٹھ کے تھگے ہیں تو اب ہم یہاں بے کھائیں بھییں گے کچھ ریسٹ کریں گے پھر ہم وہ پہنچیں گے ازاد کشمیر جی تو پیارے ویورز یہ ہم لوگ راولپنڈی سے انتیس کلومیٹر کی مسافت ہے کوہوٹا روڑ گی اس کے بعد ایک گھنڈے کی ڈرائیو کر کے ہم لوگ ابھی اس پوائنٹ پہ پہنچے ہیں یہ بھی یہاں سے ہمارے ساتھ یہ درینیلم سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ ہمارے ساتھ ساتھ رہے گا تو آپ ہمارے ساتھ رہے گا آگے انشاءاللہ آپ کو بڑے ہی مزے مزے کی فیوز دکھائے جائیں گے اب یہ سامنے بریج ہے اس کے پر بھی چلتے ہیں آپ کو سارا دکھاتے ہیں یہ جو بریج ہے یہ سر نیو بننا ہے پہلے جو اول بریج ہے یہ آپ کو پیلر نظر آ رہے ہوں گے یہ انہوں نے گیرا دیا تھا کیونکہ یہ بڑی اس کی خستہ علت ہو چکی تھی تو انشاءاللہ بڑے اچھے چھے بھی لوگ بنائی جائیں گے تو آپ ہی مرسے رہے ہیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ رہتے ہیں دعا میں یاد رکھیے گا میرے ساتھ یہ میرے کاریگر ساتھ ہی ہیں یہ دیکھیں جی یہ وہ ہماری بائک سکڑی ہوئی ہیں یہ ہمارے ہلمٹ بائک اور یہ میرے پیارے حافظ آئیب میں اور آفیس آب بیٹھے ہوں میں اور یہ تینوں جو ہیں یہ عویس بھائی کی حمد ہے جی اور میری حمد ہے جو ہم لوگ تقریبا ہم لوگ یہاں تک پائنٹسو کلی میٹر کارہ ہیں ہاں نا ہاں تک ہم لوگ رات بارہ بجے کسور سے نکلے ہیں اور یہاں تک ہم لوگ پائنٹسو کلی میٹر کارہ ہیں اور ابھی صبح کے ساڑے آٹھ ہو رہے ہیں یہ جی ہم لوگ درین علم کی بریج ہے اس کے اوپر اسٹم مجود ہیں بہت ڈینجرس بریج ہے کافی لوگ مجود ہیں ساتھ فیملیز ہیں تو ابھی کشمیر میں پہنچے نہیں ابھی صرف کشمیر رستے کے ویوز ہیں تو کشمیر واقع جنت ہے تو آپ کو جنت دکھائیں گی انشاءاللہ ابھی رستے کے مناظر آپ کو دکھائی جا رہے ہیں یار کمال ہے کیا بات ہے یہ جو بریج ہے اس بریج پہ ایک دفعہ میں ایک گاڑی پاس ہو سکتی ہے پہلے ہم لوگ لے آئی تھے ابھی عدیل بھائی آ رہے ہیں یہ عدیل بھائی گزر گئے ہیں ایک ٹائم میں ایک بائیک یا پھر ایک گاڑی گزر سکتی ہے اس بریج پہ بہت ہی خطرناک یہ بریج ہے تو جو سابکا بریج تھی جس کے آپ کو دکھائیت دے رہے ہیں تو وہ بہت ہی خطرناک تھی وہ تو جھولتی تھی ہلانے پہ تو یہ تو پھر بھی نورمل ہے تو عدیل بھائی ابھی ادھر ہی کھڑے ہوئے ہیں ادھر مستیاں کر رہے ہیں دیکھیں یہ تو عدیل بھائی مزہ آ رہا ہے بھائی آجی یہ بریج ہے ایسے 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 پنچنگ کر رہی ہے جیسے گرنر وہ شاہل لگے ہوتے ہیں عدیل بھائی یہ تو پھر بھی نورمل ہے جو سابکا بریج تھی وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک تھی بہت ڈینجرس تھی وہ بھائی وہ گاڑیاں ہیں میرے بیٹھ کر رہی ہیں میں جاؤں گا وہ گاڑیاں ہیں یہ تو ہے ایسے پھر چلتے ہیں ایسے پھر چلتے ہیں اوکے اوکے پوری خلی پھر بنا دے جو چلیں 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 بات اسے رہے ہیں آپ بھی ویور دیکھئے گا ساتھ میں ویڈیو آپ نے سکپ نہیں کر رہے ویڈیو بنانی ہے پھولی پوری ویڈیو بنے گی پوری ویڈیو نورٹا سکپ اس ہے سائیڈ میں لیکن سارا فیملی جوہت کی آلے پہ ویڈیو بھائی جوہا دیاں سے اوکے ی ہم لوگ ابھی بریج کے اس پار آگئے ہیں گاڑیاں صرف ہمارے ویڈ میں گھڑی ہوئی تھی اب یہ جائیں گے اب ایک ایک کر کے یہ جائیں گی کیا سنجھ بھائی ہو رہا ہے بہت ہی مزا آ رہا ہے بہت ہی مزا آ رہا ہے اب رابر آنا ایک سونگ ہو جائے یوں ہی کٹ جائے گا سفر ساتھ چالے کہ منزل آئے کی نظر ساتھ چلنے سے چلو جی لیس گو یہ جی کشمیر کی لاس چیک پوش آ چکے ہیں یہاں پاکستان کی حدود ختم ہو جائے گی اور یہاں کشمیر شروع جگہ دیکھتے ہیں ہماری یہاں پہ مطلب ہوگی چیکنگ کرتے ہیں یہ نہیں کرتے ہیں ہمارے آئی ڈی کارڈ چیک کرتے ہیں یہ نہیں کرتے تو آبیس بھائی آپ لوگ آگئے کے نکلو میں دیکھتا ہوں چیکنگ ہوتی ہے کاسم بھائی آ بیٹھو جلدی کرو بیٹھو بیٹھو آبی اگر آپ کو روکیں تو رک جانا یہ ہے جو کشمیر لینڈ سائیڈنگ بہت زیادہ ہوئی ہے لینڈ سائیڈنگ کی وجہ سے یہ لوگ نے جو نیا روڈ بنایا وہ بلکل بند کر دیا اور اب یہ کورونا روڈ چال رہے ہیں اب یہاں کیمرہ ممنوع ہے مگر میں بیکنی کوشی کرتا میں چوری سے دکھا دوں وہ سامنے آرمی کھڑی تھی اس میں سے میرا کیمرہ چھپا لیا تھا یہ دیکھے کہ لینڈ سائیڈ وہ سامنے نظر آرہ ہوگا بلکل جو نیا روڈ بنایا ہے وہ بلکل انہیں بلوک کر دی ہے لینڈ سائیڈنگ کی وجہ سے یہ دیکھے ہیں سامنے آپ ٹریفک دیکھ رہے ہیں یہ ٹریفک جیتنی بھی ہے یہ ساری ساری پرانے والے روڈ پر آرہی ہے اور یہ اتنا گندہ ترین روڈ ہے جس کی ہاتھ کو انہیں اور یہ اتنا سا سفر ہم نے ایک گھنٹے میں دیکھ لیا ہے اتنی ٹریفک دیدر جو نیا روڈہ وہ اوپر اس کا کنسٹرکشن کا کام جال رہے لینڈ سائیڈنگ ہوئی ہے سارے پتھر وغیرہ جمع ہوئی ہیں کرنے آئی ہیں وہ اس کو ہٹا رہی ہیں پتھر میں آپ کو نیچے دکھاتا ہوں یہ جو نظر آرہا ہے یہ کشمیر کی بالکل لاسٹ آخری چیک پوسٹ ہے یہ بریج جسے وہ سامنے جو اورنج کلر کا کنٹینر جا رہے وہ پاکستان میں اور یہ جو بریج ٹریفک آرہی ہے یہ کشمیر میں وہ پیچھے پاکستانی حدود ختم اور یہاں پہ کشمیر کی حدود سٹارٹ ہوگی ہے تو ہماری دور انہوں نے چیکنگ گئے رہا نہیں کی کیونکہ لینڈ سلیڈنگ اتنی ہو چکی ہے یہ دیکھنا کوئی دکھا رہا ہوں زوم کر کے اتنی لینڈ سلیڈنگ ہوئی ہے کہ رستے سارے بلوک ہو گئے ہیں تو کافی کنسٹرکشن کا کام رہا چل رہا تھا انہوں نے بولا پہلے اتنی مسئبت سے یہاں تک پہنچے ہیں تو بس ان کو جاننے دے جلدی جلدی سے ہماری حالت بہت بوری ہو چکی ہے اس لیے ہم لوگ کیمرے کے سامنے نہیں آرہے تو دکھانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ دیکھتے رہیں کہ کیا حالات ہوئے پڑے ہیں انڈ سلینگ کے وجہ سے بارش کے وجہ سے اور یہ ہے بالکل لاس چیک پوسٹ کشمیر کی اللہ حافظ